موسیقی اٹل بیہاری باج بھائی لال کرشن آڑوانی سوچیتا کرپلانی اور بولی وڈ کے پہلے سپر سٹار راجش خنہ سے سیاسی تعلق رکھنے والی دلی کی نئی دلی سیٹ دیش میں پھر سیاسی بیار بہ رہی ہے پھر سے نیتاؤں کی آبتہ بھی ہے نیتا گھر گھر جا کر جنتہ سے آشیروات مانگ رہے ہیں کوئی اپنے پانچ سال کے کام کا حوالہ دے رہا ہے تو کوئی سرکار کی کمیاں گنا رہا ہے لیکن سبھی کا مقصد ایک ہے ووٹرز کے دل میں اترنا اور بارہ مائی کو پولنگ بودھ پر اپنے پخش میں بم پر ووٹ حاصل کرنا اب ایسے میں دلی کی سیاسی نبز کیا ہے دلی کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں نئی دلی لوگ سبا سیٹ کے ووٹر یہ جاننے کے لیے نیوز نیشن پہنچ گیا دلی کے لٹینز زون میں جہاں نیتاؤں سے لے کر بیوروکریٹس کے دفتر اور آواز ہیں 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں سبھی پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے تاکہ سنسط بھون پہنچ کر ملک میں اپنی پارٹی کی حکومت قائم کر سکیں دلچسپ یہ ہے کہ یہ سنسط بھون بھی خود نئی دلی لوگ سبا چھتر کے اندر آتا ہے تو چلتے ہیں نئی دلی کے لوگوں کی مجاج کو ٹٹولتے ہیں کہ اس بار کے چناؤں کے بارے میں وہ خیال کیا رکھتے ہیں کن مددوں کو وہ مددہ مانتے ہیں نئی دلی سیٹ میں دلی کے پوش علاقے آتے ہیں یہ دلی کی وی آئی پی سیٹ مانی جاتی ہے اس سیٹ پر دلی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ دیش کے بڑے ادھکاری بھی وہ ڈالتے ہیں لہٰذا اس سیٹ پر دلی کے ساتھ ساتھ دیش کے نگاہیں بھی ٹکی رہتی ہیں اس بار نئی دلی سیٹ پر بی جے پی اور کانگریس نے اپنے پرانے کینڈیڈیٹ پر ہی بھروس اجتایا جبکہ آم آدمی پارٹی نے امیدوار کو بدل دیا ہے نئی دلی سیٹ پر بی جے پی نے پھر سے موجودہ سانسد میناخشی لیکھی پر بھروس اجتایا تو کانگریس نے بھی اپنے پرانے امیدوار اجیہ ماکن کو چناؤی میدان میں اتا رہا ہے لیکن آم آدمی پارٹی اس بار آشیش کھیتان کے جگہ برجیش گویل کے بھروسے جیت کا سپنا پال رہی ہے دوزہ چودہ کی لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی موڈی لہر پر سوار تھی اور نئی دلی کی سیٹ سے پہلی بار چناؤ لڑ رہی میناخشی لیکھی نے اجیہ ماکن کو جیت کی ہیٹرک لگانے سے صرف روکا ہی نہیں بلکہ وہ تیسرے نمبر پر رہے دوزہ چودہ میں بی جے پی کی میناخشی لیکھی نے پترکار سے نیتا بنے آم آدمی پارٹی کے امیدوار آشیش کھیتان کو ایک لاکھ باسٹھ ہزار سات سو آٹھ بوٹوں سے ہرائیا تھا بی جے پی کی میناخشی لیکھی کو چار لاکھ ترے پن ہزار تین سو بچاس بوٹ جبکہ آم آدمی پارٹی کے نیتا آشیش کھیتان کو دو لاکھ نبے ہزار چھے سو بی آلیس بوٹ ملے تھے جبکہ کانگریس کے آجی ماکن کو تیسرے نمبر سے سنتوش کرنا پڑا تھا نئی دلی سیڈ نڈی ایم سی کے انترگت آتی ہے لہٰذا یہاں پر نڈی ایم سی کے کرمچاریوں کے آواز اور دفتر یہاں پر لوگ نڈی ایم سی کے کاموں سے کتنا سنتوشت ہیں یہ بھی جاننے کی ہم نے کوشش کی ڈلی کے سب سے ایتیہاسک شیطروں میں سے ایک یہ نیرواچن شیطر سنسط بھون اور دلی سچیوالا کے علاوہ راجپت جنپت اور کناٹ پلیس جیسے شیطروں تک فیلا ہوا ہے نئی دلی لوگ سبہ سیٹ پر کل مطداتاؤں کی سنکھیا سولہ لاکھ سترہ ہزار چار سو ستر ہیں جن میں قریب آٹھ لاکھ پچانمے ہزار پرش ووٹر اور قریب سات لاکھ بیس ہزار مہیلا ووٹر ہیں جبکہ چوبیس تھرڈ جنڈر بھی اس سیٹ سے مطداتا ہیں سرکاری کرمچاریوں کی بڑی سنکھیا نئی دلی میں ہے تو کرول بھاگ میں ویعپاری اور گریٹر کلاش میں پوش علاقے کے امیر ووٹر پرتیاشی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں لہٰذا ہم نے گول مارکٹ کا رکھ کیا اور وہاں کے ووٹر کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی کاروبار راشتباد اور وکاس کے مدے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہندوستان کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ آج بھی یہاں ووٹ جاتیوں کے آدھار پر ہی پڑتے ہیں اور پارٹیاں کینڈیڈیٹ گھوشت کرتے وقت جاتیوں کے گناہ بھاگ کو ضرور دھیان میں رکھتی ہیں اگر دلی سیٹ پر جاتیے سمی کرنوں کی بات کریں تو قریب 18 فیزدی ایسی ووٹر ہیں تو 16 فیزدی پنجابی مطداتہ ہیں تو وہیں OBC ووٹرز کی تعداد 14 فیزدی کے قریب ہے جبکہ ویشے مطداتہوں کے سنکھیاں 9 فیزدی برہممند ووٹرز قریب 7 فیزدی جبکہ مسلم مطداتہوں کے قریب 5 فیزدی ووٹ ہیں تو وہیں سکھ مطداتہ 4 فیزدی جبکہ انجاتیاں 10 فیزدی کے قریب ہیں سیاسی گناہ گنیت اپنی جگہ لیکن بیجے پی کی موجودہ سانسد میناکشی لیکھی کو اپنے کاموں پر بھروسہ ہے ساتھی پی اے موڈی کے نام سے ان کے حوصلے بلند ہیں ہر ویشے پر کام کیا اور جنتہ کے بیچ بنے رہے یہ بھی سچ ہے کہ پورف سانسد اور کیندر میں رہے منتری آجے ماکن جی ان کا سات کروڑ سے اپر کا پیسہ کھاتے میں پڑا تھا جو انہوں نے کھرچی نہیں کیا تھا اور آم آدمی پارٹی کی سرکار آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا پانی سب سے زیادہ کلت ہے دلی میں راجے سرکار کا ویشے ہے کیندر سرکار سے 600 کروڑ روپیہ علاقے میں نے دیا ہے اور راجے سرکار اس پر کام نہیں کر رہی ہے تو راجے سرکار کی جواب نہیں بنتی ہے نئی دلی سیٹ پر زیادہ تر سرکاری نوکری پیشہ لوگ رہتے ہیں لہٰذا کانگریس کانڈیڈیٹ اجر ماکن نے اسی مدے کو چھوا اور چھٹے ویتن آیوک اور ساتھے ویتن آیوک کی تلنا کر کے بیراشی لیکی کو گھیرنے کی کوشش کی بہت میرے کو زبردست سمرتن سب جگہ مل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مدے اس وقت مہتکون ہے لوگوں کے ذہن میں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ یوگدان اس سے پہلے رہا ہے سلیوشن کے لیے جیسے ہمارا چھٹا ویتن آیوک سرکاری کرمچاریوں کے لیے ہم لے کر کے آئے اس میں میرا بہت بڑا یوگدان رہا جو آج تک کا سب سے بہترین ویتن آیوک سرکاری کرمچاریوں کے لیے رہا ہے وہیں پہ اب جب دوہزار سولہ میں ساتھوہ ویتن آیوک آیا ہے تو وہ سرکاری کرمچاری اس سے بہت ہی نراش ہیں اور یہ پورتے انیائے پورن ہے جو ساتھوہ ویتن آیوک ہے اور ساتھوے ویتن آیوک میں کمیوں کے خلاف ورطوان سانسد نے کچھ بھی نہیں بولا آج ماکن کو بھلے ہی اپنی جیت کا بھروسہ ہو لیکن آم آدمی پارٹی کی کینڈیڈیٹ پرجیش گویل نئی دلی سیٹ پر کانگریس کو لڑائی میں مانتی ہی نہیں سنوٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے اور لڑائی تو آم آدمی پارٹی اور بی جی پی کی ہے نئی دلی لوگ سبا میں کیونکہ کانگریس تو کسی لڑائی میں ہے نہیں ہے اور جس طرح سے مینکشی لیکی کے خلاف ناراضگی دیکھنے کو مل رہے پورے چھتر میں جس طرح سے پانچ سال ہو پوری طرح سے گائب رہی سیلنگ کے مددے پر لوگ ان سے ملے تو جس طرح سے انہوں نے ان کی اپیکشہ کی سرکاری کرمساریوں کی اپیکشہ کی تو بہت بڑی بھاری ناراضگیر دلی میں 12 مئی کو ووٹک ہونی ہے اس سے پہلے نیتا اپنے سبھی داؤں پینچ کو آزما لینا چاہتے ہیں لیکن نئی دلی کی جانتہ کے دل میں کیا ہے اور وہ کسے پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسا بھی مودی جی ہمارے ویجے پی کے لیڈر ہیں بہت بڑے پردھان منتری ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں دیش کے لیے لگتا ہے کہ اس بار ملب اور بھومس سے وہ آئیں گے اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے زندن یوجنا کھولی ہے دیکھو جو سرکار کام کرے بوڑ تو اس کو ہی دیا جائے اور کام تو خیر مودی جی نے بھی بہت کیے ایسی بات نہیں ہے اور کام اپنے مکھے منتری ہیں سرکیزریوال جی کام انہوں نے بھی کیے لیکن انہیں کسی نے کرنے نہیں دیا ہے باقی ہم تو کانگریس کو بھی بوڑ دیں گے کسی کو مودی پسند ہے تو کسی کو کانگریس میں اپنا بھوش نظر آ رہا ہے تو کوئی راشتواد کے مدے پر ووٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے لئے دیش اس کے بعد سب کچھ نئی دلی سیٹ کے دل کی بات کو سمجھنے کے لئے نیوز نیشن کی ٹیم اس علاقے میں بھی پہنچی جہاں دلی ہی نہیں بلکہ آس پاس کے شہروں کی لوگ بھی شاپنگ کے لئے آتے ہیں کرولباک کی بھیڑ بھاڑ والے علاقے کے لوگ اور وہاں کی جنتہ کے دل میں کیا ہے نیوز نیشن نے یہ جاننے کی بھی پورش کی آج کے ٹیم میں سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ کاروبار کا جب سے بی جے پی آئی ہے اس نے کاروبار تھوڑا ٹھنڈا کر دیا ہے باقی آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں جی ایسٹی یا تکم ہونا چاہیے بینوں نے اتنا زیادہ تک دیا اس سے پرسان تکم دنڈا ہے نہیں سلنگ ہوا ہے رکا ہے چل رہا ہے بند ہونا چاہیے سلنگ بل باگ میں سب سے زیادہ ایشو پارکنگ کا ہے اور ابھی جو یہ کنورزن چارجز وغیرہ کو لے کے نئی دلی کی سیٹ پر کچھ لوگ ایسے بھی ملے جن کے دل میں کانگریس کی نیای سکیم گھر کر دی اور ان کو امید ہے کہ اگر کانگریس سرکار آئی تو اس سکیم سے غریبوں کو فائدہ ہوگا اس نے جو 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 جنہ نکالی اپنی نیای جو جنہ بہت اچھے نکالی ہے غریبوں کو لیے بہت اچھے ہے اگر واقعی کر پاتا ہے وہ اگر اس کو ایمنٹمنٹ کر لیتا ہے اس کو تو بڑی بیٹا رہے گا ہم سے دلی میں چھٹے چرن میں ووٹی ہونی ہے لہٰذا ابھی بھی سبھی دلوں کے پاس کچھ ٹائم ہے جنہتہ کو اپنی بات بتانے کے لیے اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے روٹوں کو منانے کے لیے جو اپنی اس رن نیتی میں کامیاب ہوگا نئی دلی کا سرطاج وہی ہوگا وی بھو کی دیوانی دلی کرشک میدھ کی پانی دلی انہ چار اپمان وینگ کی چبھتی ہوئی کہانی دلی موجودہ سیاسی حالات پر بھی راشت کا بھی دین کر کی یہ پنگتی سٹیک ہے بس انتجار اس بات کا ہے کہ راجنیتی کا اونٹ اس بار کس کروٹ بیٹھتا ہے ویڈی جانالسٹ مکیز کے ساتھ وکاس چندر نیو نیشن نیو دلی تو راجنیتی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کیلئے تیس تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج پانچویں چرن کے لیے پورے دیش بھر میں مددان ہو رہے ہیں اور وہ سب سے پہلے بڑی خبر سب سے پہلی تصویر آپ نیوز نیشن پر دیکھ رہے ہیں ایک بہت چھوٹا سا بریک لٹیں گے اب بند رہے ہیں مرزا